ہے ہند میں انوکھا مرکز تغف زیدی یہ دیکت رجمہ ہے مرکز تغف زیدی نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربه قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب وقال تعالی انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی لیرفعو بہذا الكتاب اقواما ویضعو به آخرین یہ ہماری مجلس کوئی تقریر کی یا خطاب اور مستقل جلسے جلوس کی نسبت پر تو نہیں ہے یہ ایک تذکیری اور مذاکراتی نشست ہے اور تذکیر کو قرآن کریم نے نفع بخش بتایا ہے تذکیر یعنی یاد دلانا اور یاد اسی چیز کو دلایا جاتا ہے جو پہلے سے ذہن میں پڑی ہوئی ہو ایک ہوتی ہے تجدید اور ایک ہوتی ہے تذکیر مگر دونوں میں ایک بات امر مشترک کے طور پر موجود ہے تجدید کا معنی نیا بنانا مطلب چیز پہلے سے ہے اس پر پرانا پن چڑ گیا ہے اب اس کو نیا پن دینا بہت اچھی بات محدثین نے لکھی ہے کہ بدعت میں اور تجدید میں فرق ہی یہ ہے کہ بدعت میں غیر موجود چیز کو وجود دیا جاتا ہے اور اس کا ثبوت ہے روایت کے الفاظ میں کہ من احدث فی امرنا حدا ما لیس منو فہوا ردن لیکن تجدید مطلوب ہے بلکہ محمود ہے اس کی منقبت آئی ہے پتا چلا کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے ذہنوں کی تجدید کرنی پڑے میرا پیغام یہ ہے پہلا وہ پرانی رویشیں اور وہی سوچنے کے پرانے انداز وہی امت کے ساتھ برتنے کے پرانے انداز یہ چھوڑ کر زمانے کے حالات سے ہم آہنگ ہو کر ہمیں اپنے نہج میں بشرتے کہ وہ نہج نبوت کے مزاج سے ہٹ کر نہ ہو تھوڑی سی تجدید کرنی پڑے نیا نظام بنانا نئے نظام کو اور نئی فکر کو وجود دینا یہ تو غلط ہے گزشتہ کل ہی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ بات پڑھنے کو ملی حضرت فرماتے ہیں کہ میں صلف کے طریقوں سے سرے موں ہٹنا بھی اپنے لیے بربادی اور گمراہی سمجھتا ہوں طریقہ وہی ہو لیکن انداز تھوڑا سا بدل جائے اس کو آپ دیکھتے ہیں بہت آسان مثال کے ذریعے سمجھاؤں کہ ایک تو ہم ایک دوسرے کو کوئی چیز حدیعے میں دیں ایک قلم جب میں سے نکالا دے دیا ابھی انشاءاللہ آپ کو ایک کتاب دی جائے گی ہمارے حضرت مولانا عبداللہ صاحب کعپود روی رحمت اللہ علی کا ایک خطاب ہے علماء کے درمیان بہت مقبول بہت زبردست خطاب ہوا آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ فلاہ دارین میں ابھی چند دنوں پہلے ایک سمینار ہوا تھا حضرت کی شخصیت پر تو اس سمینار میں کچھ کتابیں مقالہ نگاروں کو تقسیم کی گئی تھی ان میں سے ایک کتاب تھی مفکر ملت کا پیغام علماء امت کے نام مجھے وہ بہت پسند آئی آپ یقین کیجئے اظہار محبت بھی ضروری ہے کہ میں نے جمعہ کی رات سے مسلسل مالے گاؤں والوں کے پیچھے پڑا اور میں نے کہا کہ مجھے اورنگ آباد حضری دینا ہے منگل بھت کو اور ان علماء کے درمیان یہ کتاب تقسیم کرنی ہے کسی بھی طریقے سے دو ہزار کی تعداد میں میرے والد کے عیسال سواب کے لئے اس کو چھپواؤ میں علماء کو دینا چاہتا ہوں وہ ابھی آ جائے گی گاڑی میں ہے گاڑی کسی کام سے گئی ہے اس کا نام ہی ہے مفکر ملت کا پیغام علماء امت کے نام مجھے مثال یہ دینی ہے کہ وہ کتاب آپ کو دے دی جائے گی لیکن اگر وہی کتاب مجھے کسی کلیکٹر کو کسی ایجوکیٹیٹ پرسن کو کسی بڑے آدمی کو دینی ہوگی تو میں کیا کروں گا ہمارے علماء کو یہ بھی سکھانا پڑے گا طریقہ یہ ہے کہ اس کو گفٹ پیپر آتا ہے گفٹ پیپر اس میں لپیٹنا اس کو چپکانا اور اس کے اوپر چھوٹا سٹیکر لگانا اور اس پر کمپیٹرائز کر کے یہ ہاتھ سے بہترین طور پر ٹو اور فرام کر کے دینا پڑے گا بات وہی ہے طریقہ بدل گیا اس لیے کہ انسان بدلا ابھی آپ حضرات ہمارے احباب ہیں تو آپ کو میں سرسری سادہ طریقے پر دے رہا ہوں لیکن ادھر آدمی بڑے درجے کا ہوگا رات میں میں جالنا میں تھا کلیکٹر صاحب تشریف فرما تھے اب وہ کلیکٹر ہے وہ آئے تھے میری ان سے کوئی جان پہچان نہیں لیکن مجھے ان کو ایک تأثر دینا تھا کہ آپ ہمارے منج پر آئیں مسلمانوں کے یہ آپ کی وسط ذرفی کی بات ہے اور خلش اور خلجان کو دور کرنے کے لیے بڑا معاوین ثابت ہوگا تو میں نے فوری طور پر اپنے ان احباب سے کہا کہ جلدی سے پرفیوم منگواؤ میں ان کی خدمت میں بطور حدیعے کے پیش کرنا چاہتا ہوں اب شاید آپ لوگوں میں سے کچھ یہ فتوے بازیوں میں پڑھیں گے کہ پرفیوم اور یہ اس کا حلال چھوڑو تمہارے فتووں کو سب ادھر مجھے کسی مفتی کو یا کسی خانقاہی بزرگ کی خدمت میں یہ پیش نہیں کرنا تھی ان کے لئے پرفیوم آپ کے لئے کتاب جرہا دیکھ رہے ہیں آپ فرق اب ان کی شائع نشان پرفیوم رات کو اتنی دیر میں قرب جوانی میں نہیں مل پایا تو احباب نے پرفیوم لینے کے لئے دور بھیجا سرسری پرفیوم مل جاتا ایک صاحب نے مجھے گسی پٹی اتر کی بوتل نکال کر بتائی بھی کہ یہی دے دو میں نے کہا نہیں اب وہ پرفیوم بات سمجھیں کہ میں واقعہ نہیں سنا رہا ہوں مجھے اس میں سے کچھ اخذ کرنا ہے امام بخاری علیہ الرحمہ کی کتاب پڑھ کر طریقہ استمبات و استخراج سیکھنا چاہیے وہ آپ کے لئے میں نے پرفیوم منگوایا ہے وہ نہیں مل پایا ابھی آ رہا ہے آپ تشریف لے جائیے میں آپ کو بھیج دوں گا اگر گوہار پنے والا ذہن ہوتا تو کہا جاتا ساب بیٹھو ابھی آپ کے لئے پرفیوم منگوا ہے وہ لے کر جانا یہ غلط بات ہے بہت بڑا قدعور آدمی ہوتا یا کہ آپ کے لئے منگوایا گیا ہے آپ کو بھیجا جائے گا اس کے بعد میں راستے بھر فکر مند رہا اور ذمہ دار آدمی کو میں نے فون کروایا کہ بھئی کسی بھی طریقے سے وہ پرفیوم ان تک کل پرسوں پہنچا دینا تاکہ انہیں یہ پیغام نہ جائے کہ یہ لوگ خدمت خلق اور سیرت النبی کے پلیٹ فارم پر مجھے بلا رہے اور کوہنی پر گڑ لگا کر مجھے بھیج دیا کہ آپ کے لئے پرفیوم میں بھیجوں گا بھیجی نہیں رہے اور آج میں محاسبہ بھی کروں گا کہ بھیجوائے یا یہ ایک چھوٹا سا معاملہ ہے اس کو کہتے ہیں تجدید آیا مطلب اب سامنے اس کو کہتے ہیں تجدید مطلب چیز ہماری وہی پرانی ہو انداز نیا ہو اسی لئے میں اپنے طلبہ سے کہتا ہوں اور آج آپ سبھی احباب سے کہتا ہوں چاہے آپ مدرسوں میں پڑھاتے ہوں چاہے مکاتب میں پڑھاتے ہوں نصاب بدلنے بگر کرو یہ ایک ایسی بات ہے جس پر بہت مدتوں تک بولا جا سکتا ہے یہ جو ایک دعایہ ہے میں اس کو دعوت کا نام بھی نہیں دوں گا یہ دعایہ ہے پروپیگنڈا ہے کہ نیا نصاب لاؤ تاکہ مدرسوں میں سے جج بنے مدرسوں میں سے وکیل بنے مدرسوں میں سے ڈاکٹر بنے تو میں آپ کو بہت انشراح صدر کے ساتھ کہتا ہوں مولانا تقی عثمانی صاحب وہی قدوری پڑھ کر اور وہی ہدایہ پڑھ کر اور وہی جلالین پڑھ کر اور وہی شر تہذیب پڑھ کر میجسٹریٹ آف پاکستان اور سپریم کورٹ کے میجسٹریٹ بنے اور انہوں نے اپنا لوہا منوایا وہی معین الفرائز وہی ہدایہ وہی قدوری وہی اصول شاشی پڑھ کر وہ ورلڈ بینک آف اسلام کے بلکہ چائنہ کوریا ہنگ کونگ وغیرہ بینکوں کے اس وقت بہت بڑے ذمہ دار ہیں انہوں نے اسلامی ایکنومکس انہی کتابوں میں سے نکالی کتاب الخراج میں سے کتاب المزارعت میں سے کتاب البیوع میں سے وغیرہ وغیرہ میں سے نکالی ان کے زمانے میں کوئی نساب یہ دعایہ ہے یہ شیطانی وسوسہ ہے اور شیطان یہ وسوسہ شیعتین انسانی بھی ہوتے ہیں جنناتی بھی ہوتے ہیں دلیل ہے اس کے لیے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا شیاطین الْإِنس وَالْجِن آگے کے ٹکڑے کی طرف توجہ دیجئے یوخی بعضهم الى بعض زخرف القول اور آگے قرآن مجید نے مفعول لہو کے طور پر فرمایا غرورہ دھوکہ دینے کے لئے ذرا ادھر سے بیٹھئے تاکہ بعد میں آنے والے اتمنان سے بیٹھ سکے میرے خلصے ادھر کافی جگہ ہے ادھر آجاؤ ادھر آجاؤ ادھر بھی بہت جگہ ہے تھوڑا سا ادھر ہو جاؤ ادھر آگے بھی جگہ ہے ادھر آجاؤ 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 ادھر آجاؤ اور جگہ ہے دو چار لوگوں سردی کا زمانہ ہے بہت مقلے ہو کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے مولانا عبدالوحی صاحب کو ادھر بلا لیجئے مولانا عبدالوحی صاحب تشریف لائیے آجائے آجائے اور جو ہمارے عمر رسیدہ علماء ہیں میں ان کے ناموں سے واقف نہیں ہوں وہ تشریف لائے اوپر لے آئے مولانا تشریف لے آئیے یوسف بھائی آپ بھی تشریف لے آئیے ہمارے مولانا کو بھی اوپر بٹھائیے اب ان کی جگہ بنتی چلی گئی اوپر بیٹھئے مولانا اوپر بیٹھے بیٹھے ادھا قیل لکم تفسحو فی المجالس ففسحو یفسح اللہ لکم اس پر سے ایک بات یاد آئی وہی جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا سوچو فکر کے انداز بدلیے جو جمعہ کے خطبہ ہیں ان کی تھوڑی توجہ چاہتا ہوں رات میں میں مفتی فاروق صاحب اور مفتی محمد صاحب سلمہم اللہ تعالی ان سے کہہ رہا تھا کہ تقلیدی خطاب کرنے کے بجائے اب تخلیقی خطاب شروع کرنے پڑیں گے ایک ہوتا ہے تقلیدی خطاب تقلیدی خطاب کا مطلب کوئی کتاب پڑھ لی جمعہ میں جانے سے پہلے دو چار دفعہ پڑھ لی اور وہی بات ہم نے جمعہ میں جا کر کہہ دی لیکن آدمی کی فراغت کے بعد جب دس ایک سال ہو جائیں اس لئے میں نے کہا کہ آئیستہ سے ایک دم سے نہیں دس بارہ سال ہو جائیں اس کے بعد خود اسے اپنا دماغ چلانا چاہیے کہ اس حدیث شریف سے میں کیا کیا اخذ کر سکتا ہوں میں یہاں سے کیا کیا لے سکتا ہوں اور اس میں سے اثر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا کیا باتیں مل سکتی ہیں مثال کے طور پر ابھی چھٹیوں سے پہلے ہمارے یہاں ابودعوش شریف میں کتاب الجہاد چل لہا تھا کتاب الجہاد میں آداب السفر بھی چھیڑ دیئے اب ہر محدث کا اپنا اپنا رنگ ہوتا ہے بعضوں نے سفر کے لیے مستقل تراجم قائم کیے توجہ دیجی آپ امام ابودعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ابواب الجہاد میں سفر کو لے لیا یہ بتلانے کے لیے کہ جہاد کے لیے سفر کرنا ہی پڑتا ہے لیکن اس میں وہ کچھ روایات لائے ہیں جس میں یہاں تک آیا کہ ایک سواری پر کتنے لوگ بیٹھ سکتے ہیں رات میں اونٹ کو ٹھہرانا ہو تو کہاں ٹھہرائے جائے پھر اونٹ کے گھاس چارہ اس کو غسل دینے وغیرہ کا تذکرہ آیا اب ایک آدمی اگر تقلید کرتے ہوئے ان روایات کو پڑھائے گا آپ سب کے کام کی بات ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ مسلد ابودعود کی بات ہے نہیں مکاتب کے اساتذہ بھی اس کو اپنے اوپر لاغو کریں ایک آدمی اگر اس کو اونٹ کو اونٹ سمجھ کر ہی پڑھاتا رہے گا تو طلبہ بھی اکتا جائیں گے اور شاید وہ زبان حال سے یہ کہہ بیٹھیں گے کہ اب وہ اونٹوں کا دور کہاں ہیں ہم اخواہ یہ مدرسے والے یہ روایتیں پڑھاتے ہیں ہمارا وقت ابھی اس میں جا رہا ہے بور ہو رہے ہیں میں نے اس کو پورا بدل کر یہ کہا کہ حدیث شریف میں اونٹ ہیں ہم اس کو فور ویلر پر لاغو کر دیں ٹو ویلر پر لاغو کر دیں اور اس سے یہ سبق لیں کہ حضور نے فرمایا ایک اونٹ پر تین لوگ نہ بیٹھیں ٹرافک کا قانون بھی ہے کہ ٹو ویلر پر تین لوگ نہ بیٹھیں آ گیا اب جب ہمارا طالب علم اس بات کو اچھا اور آگے بڑھاتا ہوں گاڑی کی سرویسنگ یہ بھی میں نے اس سے ثابت کیا کہ اونٹ کے کھور کو صاف کرنے کے فضائل بھی آئے اونٹ کے چمڑے کو صاف کرنے کے فضائل بھی آئے اونٹ کو دھولانے کے فضائل بھی آئے میں نے کہا اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ جو گاڑی آپ استعمال کر رہے ہیں ہفتے پندرہ دن میں اس کو سرویسنگ پر لے جا کر سرویسنگ کرو تو اب طلبہ کو ایک جدت ملی پھر اس میں یہ آیا کہ رات میں جب چلو اور اونٹ کو ٹھہرانا ہو تو فتنک کبو عنی طریق میں نے کہا پارکنگ کا اصول اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر گاڑی پارک کرنی ہو تو روڈ پر سے اتر کر سائٹ پر پارک کرو ورنہ کیا ہوتا ہے اللہ تعالی ہمارے ان دونوں دوستوں کو غریق رحمت فرمائے گدشتہ ہفتے میں آپ نے انکلشور کا وہ حادثہ سنا وہ اسی میں ہوا کہ وہ لوگ آ رہے تھے آگے گاڑی کھڑی تھی ٹرک یہ لوگ جا رہے تھے ٹرک نظر نہیں آئی ان کو اور پوری گاڑی اس میں چلی گئی گاڑی کا بونٹ چھوٹا تھا اور دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جانوں کی حفاظت کی رہبری بھی فرمائی یہ ایک عوامی بات ہو جائے گی جو میں ابھی آخری جملہ بولا آپ کو علماء کی سطح پر مجھے یہ بتلانا ہے حدیث کو قرآن کریم کی ہدایت کو عصر عبد الرحمن صاحب اوپر تشریف لیں عصر حاضر کی جتنے تقاضے ہیں جتنے چیلنجز ہیں اور اس میں جو ادوار اس وقت ہمارے سامنے چل رہے ہیں اس کے اوپر لاغو کرو اور یہ کب لاغو ہوگا معلوم ہے آپ کو جب آپ اپنے ذہن کو وسیع بنائیں گے میں بالکل اوپن بات کرتا ہوں چونکہ ایک ہنن میں میں ایک دوسرے کو پا رہا ہوں اپنے آپ کو انسانی وزع کردہ اصول و زوابط کے پابند آپ نہ بنائیں یہ میں نے جام جملہ کہا ہے ولعقلاؤ تکفیہم العشارہ انسانی وزع کردہ اصول و زوابط کے پابند آپ نہیں ہیں اور آپ محدود دائرے میں رہ کر گفتگو کرنے کے پابند نہیں ہیں اگرچہ آپ کو کوئی پابند بناتا ہو آپ کی اسی پابندی نے امت کا بیڑا غرق کیا ہے اسی پابندی نے امت کا بیڑا غرق کیا اتنا غرق کیا کہ گورمنٹ کو شریعت میں مداخلت کرنے پر میری اور آپ کی انہی جکڑ بندیوں نے آمادہ کر دیا مجبور نہیں آمادہ کر دیا کیوں ہم لگے بندے نظام میں رہے کہ نماز روزہ زکاة ان تینوں سے ہٹ کر کوئی بات کرنی نہیں ہے ہوا کیا میں آپ کو سمجھاؤں ہمارے سامعین ہمارے مقتدین ان میں ایک تأثر اور پیغام یہ گیا کہ جمعہ کے خطاب میں مولانا کوئی بات نہیں کریں گے وہ ایک ہی بات چلائیں گے نماز کی پابندی کرو اور روزے رکھو اور یہ کرو اور وہ کرو چنانچہ مقتدیوں نے بیانوں میں بیٹنا ہی بن کر دیا صحیح کہہ رہا ہوں وہ انتظار کرتے ہیں کہ ڈیڑھ وجہ خطبہ شروع ہوتا ہے ہم ڈیڑھ وجہ ہی جائیں گے لیکن شاید یہاں موجود مجمع میں کچھ علماء ایسے ہوں گے جو ہر جمعہ کو ہر جمعہ کو اپنے سامعین اور مقتدین کو ایک نیا پیغام دیتے ہوں گے تو وہ ضرور میری تائید کریں گے کہ ان کے بیان میں قبل از وقت لوگ آ کر بیٹھ جاتے ہوں گے کہ کچھ نیا سننے کو ملے گا کچھ نیا جاننے کو ملے گا ہمیں اسلام کی رہبری اور دینی ہدایت ملے گی دیکھ رہے ہیں آپ اس کو میں کہہ رہا ہوں تجدید میری بات شروع ہوئی تھی اصل میں تجدید سے اور تذکیر سے تو تجدید کے لیے بنیاد کا ہونا ضروری ہے اسی لیے جو لوگ حضرت عبراہیم علیہ السلام کو بانیے کعبہ کہتے ہیں وہ غلط تعبیر اختیار کرتے ہیں یہ غلط تعبیر ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام بانیے کعبہ نہیں ہیں قرآن شریف نے جو لفظ استعمال کیا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ پتا چلا کعبت اللہ کے قواعد اور بنیادیں پڑ چکی تھی ابراہیم اس کو اٹھا رہے تھے پتا چلا کہ وہ بنیادیں ملائکہ نے علیہ السلام حضرت آدم نے رکھ دی تھی اب زمانے کے دھارے میں آ کر نوح علیہ السلام کے سیلاب میں آ کر وہ بہ گئی تھی اب ذرا توجہ دیجئے ہمارے بزرگوں نے دینِ مطین کی اساس اس کی مستحکم بنیادیں القواعد وہ رکھ دی ہیں لیکن مغربی طوفان کے سیلاب نے اس کے نقوش اس کے تأثیرات اور جیسے ادھر سے اٹھنے والی صدائے توحید یہ مضمحل ہو گئی تھی ویسے ہمارے بزرگوں کی طرف سے رکھی ہوئی ان بنیادوں میں سے اٹھنے والی صدائے ضمیر یہ مضمحل ہو گئی تھی اب ہمیں ملتِ ابراہیمیہ پر چلتے ہوئے اس کو اٹھانا پڑے گا اور دو بارہ صدا دینی پڑے گی یہ ایک زبردست مستمبت بات میں نے آپ کو کہی ہے بزرگوں کی توجہات کی روشنی میں آپ کو یہ کسی کتاب میں نہیں ملے گی یہ صدور میں ملتی ہے سطور میں نہیں ملتی ہر بات آپ سطور میں تلاش کریں گے اور ایسا لگتا ہے کہ قرآن کریم نے یہ جو فرمایا تو وہ صرف لگے بندے ظاہری اصول تک محدود نہیں ہیں ابراہیمی افکار ابراہیمی سوچ ابراہیمی رفتار ابراہیمی ہجرت ابراہیمی کردار ابراہیمی قربانیاں ان سب کی طرف اشارہ ہے کہ وَاتَّبِعْ مِلَّتِ اِبْرَاہِمَ ہنیفا ہمیں ملتِ اِبْرَاہِمیہ کے پیروکار ہونے کی نسبت پر ہم پیروکار ہیں اس کی دلیل مِلَّتَ أَبِيْكُمْ اِبْرَاہِمَ ہُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِيْهَادَ مِنْ قَبْلُ بہت پہلے تو ابراہیمی ملت کے پیروکار ہونے کے ناتے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں جتنے کچھ نمونے ملتے ہیں ہمیں ان تمام نمونوں کا بغور جائزہ مطالعہ کر کے اس پر اپنے آپ کو ڈھالنا پڑے گا اور دور وہی چل رہا ہے دورِ ابراہیمی اور دو ٹوک بات کروں گا پورے یقین کے ساتھ کہ اگر ابراہیمی عزائم کے ساتھ ابراہیمی یقینِ مستحکم کے ساتھ اگر ہم نے اپنی اپنی مسجد میں کھڑے ہو کر صدائے انقلاب لگائی تو وہ آیت آج آپ کی نظر کر رہا ہوں وَأَذِّن فِ النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوْ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ غَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ ان آیتوں کو صرف کعبہ تک صرف قربانی تک صرف توحید کی صدا تک محدود نہ رکھیں بلکہ ان آیتوں کے اقتضاء النس سے ان آیتوں کے دلالت النس سے اشارت النس سے جو آپ کی اپنے اپنی سوچ ہو اس سے آپ اخذ کر سکتے ہیں کہ ابراہیمی فکر کو لے کر آج اگر ہمارا کوئی عالم اپنے ممبر پر کھڑے ہو کر انقلابِ صالح کی ندہ لگائے گا میں نے انقلاب کے ساتھ ایک قید لگائی ہے انقلابِ صالح کی ندہ لگائے گا تو انشاءاللہ یہ اتو کری جالہ کیوں لیشہدو منا فیعالہم بات سمجھ رہے ہیں لہذا ہمیں تجدید اپنی فکر میں کرنی پڑے گی میں بسد معذرت اور بسد عدب دونوں لفظ استعمال کر رہا ہوں عرض کروں گا کہ وہ جو پرانی روش کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں تقریروں کی دل آویز دل شکستہ اور تھوڑی سی حمد کر کے بولوں گا خطبات قاسمی وغیرہ بہت معافی کے ساتھ ہم پڑھیں گے خطبات عمر پالنپوری رحمت اللہ علیہ مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ کے خطبات میں جو تقریباً بارہ جلدوں میں چھپے ہیں بارہ جلدوں میں چھپ گئے ہیں اور میرے خیال سے نو سو نو سو ساٹھ روپے کی اس کی قیمت ہے جو میں نے ابھی ششمائی سے پہلے اپنے طلبہ کے لئے معلوم کروائی تھی اس میں آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ ڈاکٹر کے سامنے اسلام کو کیسے پیش کیا جا سکتا ہے وکیل کے سامنے اسلام کو کیسے پیش کیا جائے گا ایک انجنئر کے سامنے اسلام کیسے پیش کیا جائے گا ایک دہاتی ایک مزدور ایک کاشتکار یہ آپ کو مولانا عمر صاحب کی کتابوں میں ملے گا اب میرا یہاں ایک سوال ہے یہ جو بتایا جا رہا ہے جس کو میں نے دعایا کہا اور ہمارے لئے خوشی کی بات ہے کہ یہ دعایا اور دعوت کا فرق ہم نے اس شخصیت سے سمجھا تھا میں اس کا بالکل اعتراف کروں گا اظہار کروں گا جس شخصیت کے نمائع شاگردوں میں سے ایک شاگرد حضرت مولانا یہاں تشریف فرما ہے میری مراد اس سے شیخ حنیف ملی رحمت اللہ تعالی ترکے سر ایک مرتبہ ہماری زمانہ طالب علمی میں تشریف لائے تھے حضرت کے سامنے کسی نے کسی مدرسے سے نکلنے والا ایک عربی مجلہ پیش کیا کہ حضرت ہمارے یہاں سے یہ عربی مجلہ نکلنا شروع ہوا حضرت نے برجستہ فرمایا انہا دعایتن ولیسد بدعوتن انہا دعایتن ولیسد بدعوتن کہ یہ پروپیگنڈا ہے یہ شہرت پانے کے لئے سب کوششیں ہو رہی ہیں یہ دعوت نہیں ہے ان دعایات کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آج کل ایک آواز اٹھ رہی ہے کہ بھئی مدرسوں میں یہ پڑھاؤگے یہ کروگے وہ کروگے تو ہمارے فضلہ میں وہ طاقت آئے گی کہ وہ وکیل کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرے گا مولانا عمر صاحب نے کون سا نصاب پڑھا تھا کون سا نصاب پڑھا تھا مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے کون سا نصاب پڑھا تھا حضرت شیخ نے کون سا نصاب پڑھا تھا اور وغیرہ وغیرہ ہمارے علماء مجددین نے کون سا نصاب پڑھا تھا انہوں نے کیا پڑھا تھا معلوم ہے انہوں نے کتاب اللہ کا نصاب پڑھا تھا شاعتا اللہ بخاری کے وہ جملے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ہمیشہ کہا کرتا ہوں مناقب صحابہ کا جب بیان آتا ہے ہمارے یہاں ابن ماجہ میں تو کہ صحابہ کرام کو نصاب ملا کتاب اللہ کا درزگاہ ملی بیت اللہ کی اور مدرس ملا رسول اللہ ممتحن ملا خود اللہ تب جا کر سرٹیفیکٹ ملا رضی اللہ تب جا کر یہ آخری جملہ میں نے بڑھایا کہ سرٹیفیکٹ ملا رضی اللہ اور ان کو پارٹی کہا گیا اولائک حزب اللہ سمجھے آپ اب ہمارا مسئلہ کیا ہے اس پارٹی سے جنوں ابھی صبح صبح آتے ہی ایک ہمارے فازل نے دماغ خراب کر دیا آتے ہی پہلے سوال کیا کہ کس طرف جاؤں میں نے کہا بھئی اللہ کے واسطے مجھ کو اس معاملے سے دور رکھ اس معاملے سے مجھ کو دور رکھ اس لیے کہ میں وعدی مقدس توا میں ہوں فخلعنا لیک انکا بالوعد المقدسی توا ہمیں گدشتہ کل رات میں میں نے اپنے کچھ ساتھیوں کی اصلاح کی یہ نہجے صحیح والا لفظ نکالو نہجے نبوی والا لفظ بول دو کسی کو رییکشن نہیں آئے گا یہ بولنا کہ یہ نہج وہ نہج اصل میں صحیح بولو گے تو مدد مقابل کو نظر آئے گا کہ وہ صحیح ہم باطل اور نبوی بولو گے تو کسی کو کوئی رییکشن نہیں الفاظ استعمال کرنا بھی اپنے مجرب بڑوں سے سیکھو میں صرف بڑے بھی نہیں بولا ہوں صرف مجرب بھی نہیں بولا ہوں اس لیے کہ ہمارے فضلہ اور ہمارے احباب جانتے ہیں کہ الفاظ کے استعمال میں میں بہت محتاط واقع ہوا ہوں اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ تعبیر کی غلطی پر آدمی کو کبھی کبھی بہت خطرناک چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ بولتا کیا ہے اس کی نیت بیچارے کی بہت دور دور کی اور بطور لطیفے کے بولوں کبھی کبھی بولتے وقت اس کے شیاطین نے بھی نہیں سوچا ہوتا کہ میری نیت کیا ہے لیکن شیاطن انس اس کے اوپر نہ جانے کیسے کیسے فتوے لگا دیتے ہیں اس لیے مولانا تقی صاحب نامت برکاتہم کے ملفوظات میں پڑا پہلے تولو پھر بولو مولانا علیہ الساب کا ایک ملفوظ سنا دوں سب کے کام کی بات ہے فرمایا کرتے تھے کہ کسی بھی تنظیم کی کامیابی کے لیے تین شرطیں ہیں میں نے یہ جو نہجے نبوی بولا نا یہ آپ ایسا نہ کہیں کہ کیا حضرت کی اسطلعہ ہے میری کوئی اسطلعہ نہیں غلط بات میں ہوتا کون ہوں کہ میں کوئی اسطلعہ بناوں میں نے وہ نہجے صحیح کی بنیاد ڈالنے والوں سے ہی یہ استلعہ لی ہے اور استدلال کر رہا ہوں نا کہ مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کوئی بھی تنظیم کامیاب ہوگی جب اس میں تین شرطیں پائی جائیں گی ہمارے مدارس والوں کے لیے بھی یہ کیام کی بات ہے نمبر ایک اخلاص نیت اس پر اب تھوڑا سا حاشیہ بڑھاؤں آج کل ہمارے علماء میں ایک بیماری بہت ہے شخصیت کا تعارف زیادہ آ گیا ہے ملت کے تعارف سے ہم کوسوں دور جا رہے ہیں مجھے لوگ پہچاننے لگے بس اسی لیے اب تو حالی مجھے بہت ماف کیجئے کوئی خاص شخصیت میرا ٹارگیٹ نہیں ہے لیکن عموم بلوا کے طور پر حضرت اتر رہے ہیں ٹرین سے توبی فوٹو اور ڈالا فیس بک پر حضرت کھا رہا ہے توبی فوٹو حضرت چپل پہن رہا ہے تو یہ کیا لگا رکھا ہے یہ کیا لگا رکھا ہے اور بعض موقعوں پر ایسا نظر آ رہا ہے کہ وہ بنے بیٹھے حضرت میں ہر جگہ بہت سوچ سمجھ کر واقعی حضرت لوگ اس کے جو واقعی حضرت ہوتے ہیں وہ اس کے نہ کبھی متمنی ہوتے ہیں نہ خواہش من ہوتے ہیں لیکن بنے بیٹھے خود ساختہ اور حضرت حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ کے کہنے کے مطابق کبھی کبھی عزت اپنا خود کا خیال ہوتا ہے حضرت کا یہ جملہ بہت جامعہ ہے اگر دماغ میں اتر رہا ہو تو کہ کبھی کبھی عزت اپنا خود کا خیال ہوتا ہے اور ایک مسئلہ حل کر دوں میں نے کہاں سے بات چھوڑی ہے ذرا یاد رکھیے گا بیچ میں ایک بات بہت اچھی یاد آگئی علمی بات بھی ہے اور سب کے کام کی ہے ایک ہوتا ہے اثر اور ایک ہوتا ہے نفس شے ذرا شاید یہ الفاظ مہنگے پڑھیں گے تھوڑا نیچے اتر کر بولتا ہوں ایک ہوتی ہے عزت اور ایک ہوتا ہے اثر عزت ایک طالب علم نے مجھ سے سوال کیا تھا شاید آپ لوگوں کے دماغوں میں بھی یہ سوال گشت کر رہا ہوں بہت قیمتی بات ہے جب جلالین میں ساتھوں رکو چل رہا تھا مولانا تو وہاں یہ آیا یہود کے باب میں کہ وَبَاعُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَذُورِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ کہ یہود پر زلت اور مسکنت تھوپ دی گئی تھوپ دی گئی اور صاحب جلالین نے وہاں جو لفظ استعمال فرمائے ہیں کہ جیسے کوئن پر کوئن جانتے ہونا روپیہ کا کوئن اور اب تو سنا کہ سو روپے کا بھی کوئن نکلنے والا ہے یعنی اپنے آپ کو کم سمالو کوئن کو زیادہ سمالو اس لیے کہ کوئن بنانے والا اپنے آپ کو سمالنے کے لیے ہی بیچارہ فکر مند ہے خیر تو وہ کوئن کے اوپر جو نقش ثبت کر دیا جاتا ہے کوئن کے اطراف و جوانی گز جاتے ہیں لیکن وہ جو ستیہ میو جہیتے لکھا ہوا ہوتا ہے وہ بھی کتنا بڑا پیغام ہے اور ہندوستان کی آزادی کے بعد اس کوئن پر یہ لفظ لکھ کر آزاد ہندوستان کی پرجا کو تا قیامت صداقت کی بنیادوں پر چلنے کا پیغام دیا گیا ہے ستیہ میو جہیتے یعنی سچائی کی بنیادوں پر ہمیشہ ویجائی پرابت ہوتا ہے ستیہ میو جہیتے کا مطلب یہ ہے کہ سچائی کی بنیادیں اور پیسہ یہ پیسے پر کیوں لکھا گیا توجہ دیجئے اس کو کہ پیسے پر یہ ستیہ میو جہیتی لکھ کر بتایا گیا کہ سچائی اور قذابیت سچ اور جھوٹ اس کا میعار ہی پیسہ ہوتا ہے یہی سے آدمی کو پتا چلتا ہے کہ آدمی سچ ہے یا جھوٹ ہے نیچے نیچے کرتے پہن لینا اور اپنے آپ کو بڑے بزرگانے دین میں سے بتانا میرے لیے مسنت پر بیٹھ کر تقویے کی باتیں کرنا بڑا آسان لیکن جب وہ کوئین حد میں آتا ہے نا تو پتا چلتا ہے کہ ستیہ میو جہیتے ہیں یا پھر بات کیا ہے تو جو سوال تھا وہ سنیے تھوڑے سے اور آگیا جائیے اس لیے کہ اور ادھر سے آپ آجائے گے تھوڑے جگہ بنا لیے اور آئیے اور آگیا جائیے آپ جارہا تھوڑے سے ادھر جائیے ادھر اور جائیے اور حضرت مولانا تشریف لائیے ادھر اور جو لوگ ہیں عمر رسیدہ ہمارے بزرگان دین وہ یہاں آجائے مولانا آپ جارہا میرے آپ میرے بغل میں تشریف لائیں تاکہ مجھے بھی پشت پناہ ہی ہو آئی 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 بلکل بے تکلپ آئیے بیٹھئے آئیے بیٹھئے مہ عبد الرحمن صاحب اوپر بیٹھو بیٹھو بلا تکلپ بیٹھ جائیے صوفوں پر بھی بیٹھ جائیے قاری مختار صاحب آپ اوپر آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ مفتی محمد صاحب آپ بھی اوپر بیٹھ جاؤ چلے جاؤ ہمارے ناظیم صاحب بھی اوپر آ جاؤ آ جاؤ چلو آ جاؤ چلو جلدی کرو ہمارا وقت ادھر ادھر نہیں ہونے چاہے مولانا یونس صاحب آپ بھی اوپر بیٹھ جائیے یہ بڑے ساتیزہ مولانا انوار صاحب آپ بھی اگر جگہ ہو تو اوپر آ جاؤ کوئی بات نہیں ورفعنا نہیں یہ دیکھئے ورفعنا لکا ذکرک حضور کی شان میں ہے ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ اوپر بیٹھ جاؤ جی میں وہ سوال اب اب ذرا ادھر متوجہ ہو جاؤ میں کیا سوال کر رہا تھا کہ جب یہ آیت آتی ہے تو ہمارے طلبہ اور علماء کو ایک سوال ضرور ہوتا ہے کہ قرآن شریف کہتا ہے کہ یہود کے اوپر زلت اور مسکنت تھوپ دی گئی لازم کر دی گئی طالب علم نے مجھے سوال کیا کہ حضرت اگر یہی حال ہے تو دنیا میں یہود کی تو بہت عزت نظر آ رہی ہے ہر آدمی یہود کو سلام کر رہا ہے ایکونومی پوری یہود کے ہاتھ میں انڈسٹریز پوری یہود کے ہاتھ میں پولیٹکس پوری یہود کے ہاتھ میں وغیرہ وغیرہ سب کچھ مجھے مجھے واقعہ تن بزرگوں کی وہ باتوں نے مدد دی سہارا پہنچایا میں نے کہا دیکھو بیٹا ایک ہوتی ہے عزت اور ایک ہوتا ہے اثر عزت دونوں میں فرق ہے آپ ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں ایک تو عزت ہے کسی کو سیلیوٹ مارنا کسی کو سلام کرنا کسی کو دیکھ کر کھڑے ہو جانا سامنے سارے فارمالٹیز نبھانا یہ تو ہوئی عزت لیکن اس کے چلے جانے کے بعد اس کے اس مجلس سے ہٹ جانے کے بعد اس کے اس مجلس سے ہٹ جانے کے بعد بھی اس کو نیک نامی کے ساتھ یاد کرنا اور اس کی یادوں اور اس کے روب اس کا دب دبا اور اس کی محبت کا دل پر چھا جانا یہ ہے اثر عزت میں ونس اگین آئی ریپیٹ اس لیے کہ یہ مائک نے اس کو تھوڑا سا متاثر کر دیا میں کیا بولا ہوں ایک تو کبھی اگر آپ کو ٹرافک پولیس راستے میں روکے اور وہ کسی بھی اعتبار سے آپ کو حیران کرے ہمارے عزیزوں میں سے ایک عزیز ہیں وہ بہت سے لوگوں کو ٹرافک پولیس کے ساتھ تشویح دیتے ہیں ایک مرتبہ ان کو ان کے نازیم صاحب نے کسی قانون کے گھیراؤں میں لینا چاہا لیا نہیں دیکھو میں الفاظ بھی لینا چاہا اور وہ نازیم صاحب نے اپنے سے اوپر کی عالی آثورٹی کو اس سلسلے میں بلایا تو وہ مدرس نے بے ساختہ جواب دیا اور وہ حاضر جوابی میں بلا وجہ دنیا میں مشہور و معروف ہے انہوں نے جواب دیا کہ یہ ٹرافک پولیس کی طرح ہے اگر یہ مجھ کو فسانا چاہیں گے تو کسی بھی طرح فسائیں گے وہ کس طور پر ٹرافک پولیس کو آپ پی ایو سی بھی دکھائیں گے انشورنس بھی دکھائیں گے اور لائسن بھی دکھائیں گے تو وہ بولے گا آپ کی نمبر پلیٹ انگلیش میں لکھی ہے اب اگر آپ بولوگے تو وہ بولے گا ہندی میں لکھی ہے دونوں میں لکھی ہوگی تو بولے گا چھوٹے حروب میں لکھی ہے اور اگر آپ نے چھوٹی میں لکھی گا بولے گا بڑے حروب میں لکھی اور پھر کچھ بھی نہیں بنے گی تو بولے گا ریڈیم میں کیوں نہیں لکھی ریڈیم میں لکھی ہے تو بولے گا ہماری آنکھوں کو تراث ہوتا ہے اس کو فسانا ہے نا تو ہمارے وہ دوست کی تشبیہ کو میں سلام کرتا ہوں واقعیتاً بہت زبردست تشبیہ انہوں نے ٹرافک پولیس سے دی اور میرے لیے بہت سے مسائل حل کرنا انہوں نے آسان کر دیا اب دیکھو ٹرافک پولیس نے آپ کو روکا وہ دو پیسے کا ہوتا ہے وہ آدمی اس کی حیثیت کیا ہمارے سامنے لیکن ہم میں سے ہر شخص اس کو سر سر بولتا ہے کہ نہیں چاہے وہ صاحب شر ہو ارے بولو اچھے اچھے لوگوں کو اسے کیا بولنا پڑتا ہے اچھا ٹھیک ہے سنی اب جب اس نے آپ کا سب کچھ چیک کر لیا اس کے بعد وہ یہ کہے کہ آپ اپنی گاڑی آگے جانے دیئے سب سے پہلے آپ کے موہ سے جو ملفوظ گران قدر نکلے گا گرامی قدر نہیں گران قدر نکلے گا اور قدر کے قاف کو چھوٹے قاف سے بدل جائے تو پھر اور زیادہ معنی خیز لفظ بدلے گا کہ ملفوظ گران قدر قدورت والا جو نکلے گا وہ کسی کے سامنے مخفی نہیں ہے اب ذرا یہاں دیکھو مسئلہ حل ہو رہا ہے صرف ہسانہ مقصود نہیں ہے میں آپ کو ایک اسٹیشن پر لے جانا چاہ رہا ہوں آپ نے اس کے سامنے اس کو سر سر کہا لیکن اس کے ہٹتے ہی آپ نے اس کو خطرناق قسم کے جملوں سے نوازا ان آیات فرمائی عزت تو کی لیکن اثر عزت نہیں رہا آپ نے عزت تو کی لیکن اثر عزت نہیں رہا اس کے مقابلے میں آئیے اگر کوئی اللہ والا آدمی بس کے انتظار میں کھڑا ہوا ہے آپ اس کو جانتے تک نہیں جانتے تک نہیں اور اہلاللہ ایسے ہی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو چھپا کر رکھتے ہیں بقول میرے حضرت دامت برکاتہم کے حضرت پیر صاحب کے فرمایا کرتے ہیں ہم لوگ دنیا میں چھپنے کے لیے نہیں آئے ہیں چھپنے کے لیے آئے ہیں اور 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 اگر آپ کو چھپے رہیں گے تو ہمیں پہچانے کا کون شیخ صادی رحمت اللہ علیہ بہت پہلے کہہ کر گئے کہ اتر وہ نہیں ہوتا اتر وہ نہیں ہوتا جس کو اتار اتر کہہ کہہ کر بیچے اتر تو وہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی خوشبوہی سے سب لوگوں کی مشامع جان کو معتر کر دیتا ہے اور اس سے پہلے میرے حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کیا پتے کی بات لکھی میرا دل واقعتاً اس وقت اندر سے عجیب کیفیت محسوس کر رہا ہے کیا پتے کی بات لکھی ہے کہ جب تک علماء اپنے آپ کو ریاضتوں مجاہدوں قربانیوں اور بڑوں کی سرپرستی میں کچھے سہگوشہ یعنی سموسہ کچھے سموسے اور کباب کی طرح تلیں گے نہیں تب تک اس کی خوشبو اروس پڑوس اور محلے میں جائے گی نہیں اور پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ عالم کتنے کام کا ہے اب اس اس مطن کی تشریح کر دوں اگر آپ کے گھر میں آپ کی والدہ نے سموسہ بنایا ہے ارے سموسہ تو جانتے ہو نا ہاں سموسہ بنایا ہے اب تو سموسے بھی تین چار قسم کے ہو گئے ہیں ہاں پہلے تو دو ہی قسم کے چلتے تھے ویچ سموسہ نون ویچ سموسہ اب تو پنیر سموسہ اور اللہ جانے کیسا سموسہ کیسا سموسہ ٹھیک والدہ نے سموسہ بنایا ہے اس میں مسالہ بھر دیا پیاری مثال ہے یہ بہت پیاری مثال ہے اندر مسالہ بھر دیا الائچی اور یہ لونگ اور قیمہ اور یہ اور وہ سب کچھ بھر دیا اور اس کو تیار کر کے رکھ دیا آپ اپنے کمرے میں سوئے ہوں گے آپ کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ والدہ نے سموسہ بنایا ہے پتہ چلے گا نہیں کباب کا مسالہ تیار کیا پتہ چلے گا ارے بولو لیکن افطار سے پہلے پہلے جب اس کباب اور سموسے کو گرم گرم تیل کے اندر رکھ کر تلا جائے گا اور اوپر نیچے اوپر نیچے الٹا سیدھا کیا جائے گا اس کی خوشبو ایسی آئے گی کہ گزرنے والے نون مسلمس کو بھی مسلمان بننے پر مجبور کر دے گا یہ حضرت کے جملے کا میں نے ترجمہ کیا ہے حضرت یوں فرماتے تھے خوشبو اے کباب مارا مسلمان کر دے حضرت نے اس پر سے اخذ کر کے بتایا میرے بہت پیارے ساتھیوں ذرا توجہ دیں گے اللہ بہت کام کی باتیں اس وقت ذہن میں ڈال رہا ہے اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیا کہوں کیا نہ کہوں کچھ ایسے اللہ کی طرف سے واردات ہیں ان بزرگوں کی صحبت کی برکت سے جو اس وقت میرے دائیں بائیں تشریف فرما ہیں اور آپ میرے احباب کی طلب صادق کی برکت سے کہ دیکھو جب تک مدرسوں میں ہم نے پڑھا گویا کچھا مسالہ ہمارے اندر بھرا گیا مدرسوں میں کچھا مسالہ ہمارے اندر بھرا گیا اب ہم جب تک کسی بڑے کی ماتحتی میں میرے جملوں پر غور کرنا ہم اپنے بڑوں کی ماتحتی میں رہ کر جب تک کوئی اصلاحی کام نہیں کریں گے تب تک مسلح بننا تو دور کی بات دنیا انسانیت کے لیے فتنے کا سامان بنیں گے اور ہماری بنیاد پر دنیا میں خونہ مر کی ہو جائے گی لیکن اگر ہم نے اپنے بڑوں کی صحبت میں رہ کر کبھی انہوں نے ہم کو الٹا کیا کبھی سیدھا کیا کبھی تلا کبھی ہم کو یوں پکڑا کبھی یوں ڈالا کبھی یوں بھیجا کبھی یوں بھیجا کبھی ہمارے رنگ کو پورا بدل دیا سموسے کا کلر بدل جاتا ہے کے نہیں کباب کا کلر بدل جاتا ہے کے نہیں لیکن کلر بدلنے کے بعد اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو اگر بڑھے ہمیں اپنی ماتحتی میں رہ کر ہمارا کلر جب تک بدلیں گے نہیں اور ہم اپنے آپ کو اپنے بڑھوں سے بلکل منسلک رکھیں گے نہیں تب تک ہمارا علم کسی کام کا نہیں کسی بھی کام کا نہیں ایک مثال کے ذریعے اور سمجھاؤ میں نے جو کہا میرے دیماغ میں اللہ تعالیٰ کچھ باتیں ڈالا ہے دیکھو انڈا انڈا جب تک یہ انڈا اکیلا پڑا رہے ایسے ہی پڑا رہے تو وہ انڈا گندہ بن جاتا ہے کیا بن جاتا ہے گندہ بن جاتا ہے لیکن یہی انڈے اگر کسی مرگی کے نیچے اکیس دن تک کے لیے رکھ دیے جائیں سن رہے آپ اور وہ مرگی کی گرمی کو برداشت کر لیں اور ایک ہی جگہ پر پڑے رہیں اور ساری کچھ گرمی برداشت کریں آپ نے دیکھا ہوگا جب مرگی کے نیچے انڈوں کو رکھا جاتا ہے تو پنکھا بھی نہیں چلایا جاتا میں سب جانتا ہوں اس کو ایسا کہا جاتا ہے کہ میں نے شادی نہیں کی لیکن باراتوں میں ضرور گیا ہوں بارات نہیں شادی کی ہے میں نے لیکن میں ایک مسئل کے ذریعے بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں حضرت شہر کے رہنے والے ہیں انہیں کیا پتا میں نے شہری زندگی کو بھی دیکھا ہے اور بہت سے لوگ اصل میں میرے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جگہ بیٹھا رہتا ہے کچھ بولتا نہیں کبھی کبھی بس یہ باتوں میں لگا رہتا ہے لیکن میرے بڑوں کی توجہات کی برکت سے اللہ نے مجھے فکری دماغ دیا ہے میں غور کرتا ہوں تو میں نے دیکھا میں نے دیکھا کہ یہ انڈا جب مرغی کے نیچے اکیس دن تک کے لیے دیکھا ساتھ ساتھ اور ساتھ تین چلے یہ چلے ساتھ دن کے یہ تین چلے ساتھ دن کا لیکن بہت اچھی بات ہے یہ ہر قسم کا رنگ لے کر آنے والے کو کام کی بات مل جانی چاہیے جب اس انڈے کو رکھا گیا جب اس انڈے کو رکھا گیا یہ انڈا کیا بنے گا سبب حیات بنے گا اس انڈے میں سے چوزے نکلیں گے اس انڈے میں سے کئی جانیں نکلیں گی ایسے ہی جو عالم اپنے آپ کو کسی اللہ والے کے پروں کے نیچے اس کی گرمی برداشت کر کے سہولتوں کو چھوڑ کر ریاضتوں میں لگا رہے گا اس عالم کے قلب اور زبان سے حیات بخشنے والی باتیں نکلیں گے اور حیات سے مراد ہے ہدایت اس لیے کہ ہدایت ایک قسم کی حیات ہے تو میرا ایک پیغام تو آپ کو یہ رہے گا کہ استغناء علماء میں مطلوب ہے لیکن وہ استغناء عن الفلوس نہ کہ استغناء عن الاکابر استغناء عن الفلوس مطلوب ہے لیکن استغناء عن الاکابر یہ آدمی کو گمراہ کر دے گا دلیل جب انسان خود پرستی پر آجاتا ہے جب انسان خود پرستی پر آجاتا ہے تو وہ خدا پرستی چھوڑ بیٹھتا ہے اور آگے سنیے خدا پرستی جب چھوڑ بیٹھتا ہے تو وہ خدا فراموشی میں آتا ہے اور جملہ بھاری پڑے گا خدا فراموشی سبب بنتی ہے خود فراموشی کی اور جب انسان اپنے آپ کو بھی فراموش کر جاتا ہے نا تو پھر وہ حیوانیت سے بتر کام کرتا اور کرواتا ہے اس کی دلیل وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ انفُسَهُمْ اُلَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ بار بار درد دل سے کہوں گا اپنے آپ کو مستقل بزاد مت بناو حضرت تھانوی کے ملفوضات میں لکھا جو لوگ مستقل بزاد ہوتے ہیں وہ مستقل بدزاد بن جاتے ہیں وہ مستقل بدزاد بن جاتے ہیں اپنے آپ کو اب یہ کہنا سوال کا جواب بھی دیتا چلو یہ کہنا ہم کو تو کوئی بڑا نظر ہی نہیں آتا کوئی بڑا نظر ہی نہیں آتا کس نے کہا بڑا نظر نہیں آتا اگر بڑے دنیا سے ختم ہو گئے تو معاف کیجئے مجھ کو یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَسْصَادِقِينَ والی آیت بھی ختم ہو گئی یہ آیت زندہ ہے تابندہ ہے درخشندہ ہے اس کا پیغام موجود ہے لیکن اصل بات کیا ہے معلوم ہے اب ہم نے ہر بڑے کو اپنے میعار سے بڑا پرکھنا چاہا ہے اپنے میعار سے بڑے بڑے تب سمجھ میں آتے ہیں جب ان کی بارگاہ میں ہم اپنے آپ کو مردہ بدستے زندہ ثابت کریں اس کی مثال ایسی ہے کسی ڈاکٹر کے پاس آپ اپنے گھٹنے چیک اپ کروانے گئے مجھے مستقبل قریب میں اس مرحلے سے گزرنا ہے اس لیے وہی مثال دے دو گھٹنے چیک اپ کروانے گئے کل رات میں جب جالنا اترا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں شاید دیس پندرہ منٹ بھی بول پاؤں گا کہ نہیں لیکن پتہ نہیں کیا بات تھی بارحال وہ گھٹنے چیک اپ کروانے گئے ڈاکٹر آپ کو بیٹھے بیٹھے چیک اپ کرے گا بولو کیا بولے گا آپ کو کرسی پر سے اترو پہلے کام کرسی پر سے اتارے گا اشارے سمجھ رہے علاج کروانا ہے نا تو وہ کیا بولے گا اب آپ بولو گے نہیں بندہ کرسی چھوڑ ہی نہیں سکتا تو ہوگا یہ کہ کرسی نہ چھوڑنے والے کسم پرسی کا شکار ہو جاتے سمجھ میں یہ میرا آج کا بیان مطن مطن ہے میں دعا کرتا ہوں کہ کوئی بات میں اس کی شرح کرے کہ کرسی نہ چھوڑنے والے کسم پرسی کا اور دیرے دیرے اکیلے ہوتے چلے جاتے ہیں اور جمعیت و جماعت سے کٹتے چلے جاتے ہیں اور پھر ایک وقت تو وہ آتا ہے کہ خود ان کی ذات بھی ان کے لیے پرسان حال نہیں رہتی تو ڈاکٹر آپ کو کیا کرے گا سب سے پہلے کرسی سے ہٹائے گا بولے گا سامنے کے اسٹریچر پر سو جاؤ آپ کے کہیں گے نہیں ڈاکٹر صاحب مجھے شرم آ رہی ہے آپ کے سامنے سونے سے تو بولے گا ٹھیک ہے روانہ ہو جاؤ آپ سو جائیں گے نا وہ بولے گا ٹیڑے ہو جاؤ ماف کیجئے کچھ تابیرات ہاں وہ بولے گا الٹے ہو جاؤ وہ بولے گا ایسے ہو جاؤ وہ بولے گا یہ پیر ایسا کرو ایسا کرو پھر وہ دیرے سے ایک چھوٹی سی ہتھوڑی لے گا اور آپ کے پیر پر یوں یوں مارے گا آپ یہ سب کچھ برداشت کرتے ہیں کہ نہیں کیوں کیوں آپ ایک مقصد لے کر گئے ہیں کہ مجھے علاج کرانا ہے ایسے ہی بڑوں کی خدمت میں اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے مت جاؤ اپنے آپ کو چھوٹا کرنے کے لیے آج کل بہت سے لوگ بڑوں کا سہارا نام نکھلے کے لیے لیتے ہیں کہ فلان کا پھر اس کے نیچے وہ فلان شخصیت کے نام سے اپنے آپ کو بڑا بناو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کچھ بنگالی لوگوں نے خلافت لی تھی بنگلہ دیش اس زمانے میں ہندوستان میں تھا حضرت نے ان کو خلافت دی بڑے میاں جاتے دیتے بھی نہیں تھے وہ تو بیت ہی نہیں کرتے تھے جلدی لیکن اب ان کا مقدر جو بعد میں بن گیا مقدر ان کو خلافت دی سنو وہ بنگلہ دیشیوں نے بنگلہ دیش میں جا کر مولانا اخبار میں دیا کہ گدشتہ کل ہم تھانہ بھون سے آ رہے ہیں اور ہم کو بنگلہ دیشیوں کا حسد دنیا میں مشہور ہے اس لئے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ بنگالی طلبہ کو بخاری کے درس میں اپنے سامنے بیٹھنے بھی نہیں دیتے تھے اس لئے کہ انسان کو چوکرنا رہنا چاہیے توقل اس کو نہیں کہتے کہ سب کچھ بیچ بچا کر سو جانے کا توقل اس کو کہتے ہیں سواری کو کھوٹے سے باندھو حفاظتی اقدام مہیا کرو اور بعد میں اللہ کے حوالے کرو مولانا شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا اسباب اختیار کر کے نتیجہ اللہ کے حوالے کرنے کا نام توقل ہے اور اسباب اختیار کیے بغیر اچھے نتیجے کی امید رکھنا تعطل ہے تو وہ بنگالیوں میں سے ان کے کچھ کرم فرماؤں نے یعنی حاسدوں نے وہ پیپر کٹنگ لے کر حضرت کو پوسٹ کر دیا کہ حضرت ان لوگوں نے تو یہاں آ کر تشہیر کرنا شروع کر دی کہ ہم کو خلافت ملی ہے حضرت نے فوراً ایک مکتوب گرامی قدر تحریر فرمایا اور لکھوایا انہی کو حق تھا کہ میں ان کو دی ہوئی خلافت تو کیا بلکہ بیعت کو بھی فسخ کر رہا ہوں سلب کر رہا ہوں اس لیے کہ خلافت میں نے ان کی اصلاح کے لیے دی تھی نہ کہ دنیا بھر میں تشہیر کے لیے دی تھی حضرت کے یہاں کا یہ طریقہ تھا تو ہماری بات کیا چل رہی تھی کہ ہمیں اندوں کی طرح بننا ہے کون سے اندے جو مرغی کے پاروں کے نیچے اپنے آپ کو رکھتے ہیں نسبت کے ذریعے آدمی قیمتی بنتا ہے ایک بہت اچھی مثال یاد آئی فقہہ نے لکھا ہے موبائل اچھے اچھے جاہل بھی اس سلسلے میں عالم بن گئے اس کے اس کے ذریعے سمجھاؤں دیکھو بڑی پیاری مثال ہے آپ نے پڑھا ہوگا فقہہ اے کرام نے ابھی تازہ ترین یہ فتوہ نشر کیا مولانا خالص صحف اللہ صاحب کے حوالے سے وہ فتوہ آیا اگر آپ نے نہیں سنا ہو تو سن لو کہ موبائل کی سکرین پر اگر قرآن شریف آیا ہے تو تو آپ موبائل کو بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے لیکن اگر موبائل کے پروگرامنگ میں کسی سوفٹوویر میں قرآن شریف ہے تو آپ اس کو بغیر وضو کے بھی چھو سکتے ہیں لیکن میں نے کہا نا عالم کا ذہن وسیع ہونا چاہیے میں نے اس سے تصوف کا ایک مسئلہ ثابت کر دیا بزرگوں کی توجہات کی برکت سے کہ جب ایک موبائل کی سکرین پر قرآن شریف آ جائے تو وہ موبائل بغیر وضو کے چھویا نہیں جا سکتا اس لیے کہ نسبتیں نمائیہ ہیں تو جن لوگوں کی زندگیوں میں اپنے بزرگوں کی نسبتیں نمائیہ طور پر ان کے عامال کی شکل میں ظاہر انہیں اسلام نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکے گا چھے جائے کہ اس کو چھو لے بہت دور کی ہے بات تھوڑا دماغ چلانا پڑے گا تو بات سمجھ میں آئے گی اور اس کو دوسرے انداز میں سمجھاؤں شاید یہ پہلے والی مثال کچھ ہی لوگ سمجھ پہ رہے ہوں گے دوسری سب ہی لوگ سمجھیں گے آپ نے مسئلہ پڑھا ہے کہ اگر جزدان اگر جزدان قرآن شریف کے اوپر ایسے لپیٹا ہوا ہے کہ اس کو الگ کر کے دھویا جا سکتا ہے تو آپ اس جزدان کی مدد سے بغیر وضو کے بھی قرآن شریف کو چھو سکتے ہیں لیکن اگر لیکن اگر یہ بھی ایک قسم کا جزدان ہے لیکن پوری بات سننا اس کو کتاب کے ساتھ ملحق کر دیا اور یہ چپک گیا اب جدہ نہیں ہو سکتا تو آپ اس کو بھی بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے ایسے ہی جو لوگ اپنے آپ کو بڑوں کے ساتھ خارجی جزدان کی طرح جوڑتے ہیں ان کی زندگیاں خطرے میں ہیں اور جو لوگ اپنے آپ کو بڑوں کے ساتھ یہ داخلی جزدان کی طرح چھپکا دیتے ہیں اللہ ہمیشہ ان کی زندگیوں کی حفاظت کریں گے ان کو کوئی نہیں چھو سکتا ہے لیکن ہمارا حال کیا ہے زبردست جذبات باہر نکل کر پھر وہی جھگڑے وہی جھگڑے حضرت مولانا ابرار الحق صاحب حردوی رحمت اللہ فرماتے تھے آدمی مسجد میں جھوٹ بولتا ہے کسی نے پوچھا حضرت کیسے کہ بار بار بولتا اللہ اکبر اللہ اکبر اور نکلتے ہی چپل کے لیے لڑتا ہے میرا نفس بڑھا تو ایک تو یہ کیجئے آپ میں سے کوئی بھی اس بات سے خالی نہ ہو کہ جس کا ہاتھ کسی ایسے صاحب دل کے ہاتھ میں ہونا چاہیے اور ایک بات آگے بڑھاؤں ایسے صاحب دل کے ہاتھ میں ہونا چاہیے جس کے سامنے آپ اپنی زندگی کے تمام گوشوں کو بلا تکلف پیش کر سکے یہ ضروری ہے بہت سے لوگ بیعت تو ہو جاتے ہیں لیکن ایسا شیئر کس کام کا جس سے آپ سالہ سال مل نہ پاتے ہوں یا حجاب حضرت ابھی آرام میں ہے حضرت ابھی ملیں گے نہیں حضرت جب مجمع میں آئے تو سب کے ساتھ مل لینا تو بھی یہ بیعت ہونے مہینے میں ایک جمعہ حضرت آج کی اثر سے لے کر آئندہ کل کی فجر تک اپنے مریدین کے لیے مکمل فارق کر دیتے ہیں ایک طرف تشریف فرما ہوتے ہیں جس مرید کو اپنی جو حالت پیش کرنی ہو جو علاج لینا ہو بلا تکلف حضرت سے رجوع کر سکتا ہے ایسا ارنوگرافی مشین آپ کو اپنا پرنٹ آؤٹ دے ہی نہیں بلکہ خود ہی وہ اس کی پچر لے اور خود ہی دل میں رکھے تو آپ کو کیا پتا چلے گا کہ آپ کا علاج کیا ہو رہا ہے تو شیخ کامل کی پہچان ایک چھوٹا سا رسالہ ہے ہمارے یہاں مولانا شیر محمد صاحب مکرانی انہوں نے لکھا ہے بہت اچھا رسالہ ہے حضرت مولانا قبر زمان صاحب نے اس کو چیک کر کے اس کی تصریقی بہترین رسالہ ہے آپ میں سے ہر آدمی اس کو پڑھے دیکھو ہمیں کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے یہ چیز ہمیں نہیں رکھنی چاہیے کوئی ہمارے مدرس کہ کہ فارغ ہے اسی چیز نے تو ہمارا ستیا ناس کر دیا ہے کہ میں اشاتی ہوں وہ اشرفی ہے وہ مدنی ہے وہ ندوی ہے وہ قاسمی ہے وہ کاشیفی کیا لگا رکھا ہے حد یہاں تک ہو گئی ہمارے علماء میں کہ ہم بھی کیا ہوگی اور اس میں ہمارے بڑے بدنام ہو رہے ہمارے بڑے بدنام ہو رہے اور حال یہ ہو رہا ہے کہ ازلت علی المومنین عزت علی کافرین ہم اس کا برعکس بن گئے تو دوسرا پیغام میرا یہ رہے گا نمبر دو نہیں میں ایسے علی ٹب بول لہا ہوں کہ ذہن کشادہ ہوگا تو اتحاد کی توفیق ملے گی اور دماغ تنگ رہے گا تو آپ خود اپنے لیے ہی کسی در کسی دن دردے سر بن جاؤ گے اپنے لیے ہی بات وہاں سے اپنی گاڑی پٹری پر سے اتری تھی مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علی کی پہلی شرط یہ تھی اخلاص اب اس پر بہت کچھ بولا ساتھ جا سکتا اخلاص پر اب اتنا وقت نہیں ہے اخلاص کی ایک نشانی بتائی ہمارے حضرت مولانا سید الفقار صاحب رحمت اللہ علیہ طبیعت جھم جاتی مسلم شریف کے درس میں فرما ہر آدمی اپنا اخلاص خود ہی جانچ لے وہ یہ کہ اگر اس مجلس میں مجھ سے اچھا کوئی بیان کرنے والا ہو اور اس کی مجلس میں مجھ سے زیادہ لوگ آ جائیں تو مجھے اپنا دل ٹھٹول نہ پڑے گا میرے دل کو اگر اتمنان ہے تو اس کا مطلب میں اپنے کام میں مخلص ہوں اور اگر ہاں وہ ان کے شاگر دی شہر میں زیادہ ہیں اس لیے کچھ ڈیڑھ سو دو سو آگئے ہوں گے ورنہ ٹھیک ہے یہ گڑھ بڑھ ہے یہ اخلاص نہیں افلاص ہے یہ مخلص نہیں بلکہ مفلص ہے اسے لوگ ایسا بہت اچھے انداز میں علماء کا تفسرہ یعنی ہاں ٹھیک ہے اب ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے اس لیے انہوں نے ایک بڑا مدرسہ بنا رکھا ہے یہ مصیبت ہے ہاں ٹھیک ہے وہ ایک لچھڑ بیانی کرتے ہیں اس لیے لوگ ان کی جادو بیانی سے متاثر ہو جاتے ہیں یہ کیا ہے کیا لگا رکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسلام کا تعارف نہیں چاہتے اپنا تعارف چاہتے یہ واللہ العظیم میرے درد دل سے بولا ہوں اسی چیز نے امت کی لٹیا ڈوبوئی امت بہت بھولی بھالی ہے امت کو آپ ایک بیان کے ذریعے اس کے رجحانات بدل سکتے ہیں لیکن ہم نے امت کو جس چیز کی بھوگ لگی ہے وہ دیا ہی نہیں اس کو لگ رہی ہے سردی اور ہم پلا رہے تھنڈا پانی تو تھنڈا پانی پلانا بہت سواب کی بات لیکن ابھی اس کو جس کی ضرورت ہے وہ دون آیار کسی کو لگی ہے بھوک اس کو شدید بھوگ لگی ہے اور آپ اس کو ایک ہزار روپے کا کمبل دے رہے ہیں کام کرے گا کمبل دینا بہت بڑی بات ہے لیکن جس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس کو دے دیا کرو اس کے برخلاف اگر کوئی آدمی سردی میں تڑپ رہا ہے سسک رہا ہے اور آپ اس کو بریانی کی پلیٹ لے جا کر دے دو کیا ہوا یہ امت کو اس وقت جنجھوڑنے والے کی ضرورت ہے امت کو اس وقت ٹیبلیٹ کی نہیں انجیکشن کی ضرورت ہے اور آگے بڑھ کر کہوں گا امت کو اس وقت فضائل کی نہیں حقائق کی ضرورت امت سو گئی سو گئی امت سن سن کر سن سن ہو گئی میں نے رات میں ایک بات سن سن آئی تھی آپ کو بھی سن دوں اس لئے رات میں اس میں سے اکثر مجمع نہیں تھا تو آپ سب کو سن دوں اس پین کے میوزیم میں ایک اسٹیچیو بنایا ہوا ہے ایک مسلمان کو سجدہ کرتے ہوئے بتایا گیا اس کے اوپر ایک نصرانی کو بٹھایا ہے اور اس کے کندے پر ایک یہودی کو کھڑا کیا ہے رات میں بہت تفصیل سے سمجھایا ہے جو علماء ہیں تو ایک یہودی یہ دیکھ کر خوش ہو گیا اور اس نے کہا دیکھا یہودی نصرانی کے کندے پر کھڑا ہے اور مسلمان نصرانی کے نیچے سجدے میں پڑا ہوا ہے یہ ہمارا پاور ہے ایک مسلمان نے اس پر کومنٹ کی کہ تم نے ایک ہی بازو سے اس کو دیکھا دوسری بازو سے دیکھو یہ مسلمان پڑا ہوا ہے اس لیے اس پر یہودی سوار ہے اور اس پر یہودی کھڑا ہے تھوڑی دیر مان لو یہ مسلمان اگر سجدے میں سر اٹھا لے گا تو کیا ہوگا بولو بولو کیا ہوگا وہ دونوں گر جائیں گے اور سب سے زیادہ انجر کون ہوگا ہاں جو کھڑا ہوا ہے اس کو یہ پیچھے کے دماغ میں لگے گا ہے نا لیکن یہ کب ہوگا جب وہ سجدے میں پڑا ہوا اپنا سر اٹھائے گا سبق ملا کہ جس دن یہ مسلمان اپنے آپ کو خواب غفلت سے نکال کر اپنا سر اٹھا لیں گے اس وقت دنیا نصرانیت و یہودیت میں ہلچل مجھ جائے سجدہ اچھا ایک بات اور بتاؤں جو اب میں ہشیہ اس پر بڑھا صرف عبادات 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 کی لائن سے محنت کی جائے گی تو امت میں آگے بولنے کی حمت نہیں کر رہا ہوں معاملات پر بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے معاشرت پر بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے لیندین پر بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے بلکہ یہ کہہ دوں اطول آیت پورے قرآن میں نماز روزے کی آیت اتنی لمبی نہیں ہے جتنا لیندین کے بارے میں آیت لمبی آئی قرآن بتلانا چاہتا ہے معاملات کو درست کرو ہمارے علماء کرام میں یہ بھی ایک گڑبڑ آگئی ہے کہ کسی سے لیا ہوا دینے کی نیت ہی نہیں رکھتے لیا ہوا ہی نیت نہیں ہوتی جبکہ حدیث شریف میں آیا کہ اگر آپ کسی سے وعدہ کرو اور اس وقت آپ کی نیت پورا کرنے کی ہوگی تو روایتوں میں آیا اللہ تعالیٰ اس وعدے کو پورا کرنے میں آپ کی مدد کرے اور ایک بات بتاتا چلوں تجدید ہی کے نام پر نظام کو درست کرو پرانے زمانے میں بچوں کو جس طرح پڑھایا جاتا تھا پڑھا وہی لیکن انداز بدل دو وہ جو میں نے کہا نا کہ ابھی آپ کو جو کتاب دی جائے گی وہ کھلی اور کسی بڑے کو دینی ہوگی تو میں اس کو گفٹ پیپر میں پیک کر کر دوں گا کسی طریقے سے دیکھو ایک بات اور بتاؤ بڑی اچھی بات یاد آئی ہتھوڑیوں کی بہت سی قسمیں ہیں نہیں لوہے کو مارنے کا ہتھوڑا الگ ہوتا ہے کانچ توڑنے کا ہتھوڑا اور سونے کو بھی ہتھوڑی سے ہی سیدھا کیا جاتا ہے لیکن اس کی ہتھوڑی تو ساتھویں کلاس کے طالب علم کے اصلاح کا طریقہ الگ ہوتا ہے اور دینیات کے طالب علم کے اصلاح کا طریقہ الگ ہوتا ہے اسی طریقے سے عوام الناس میں بھی میں بہت کھل کر بات کروں گا ایک آدمی مسجد میں بالکل آتا نہیں وہ ٹوپی کے بغیر آ گیا آپ اس کو ہتھوڑا نہ مارے وہ سونا ہے سونا اب ہمارے علماء اتنا ذہن لے گیا مسجد میں یہ ناپاک آدمی ہے اس کو پاک کرو اور اس کو بلا کر بول دو بلکل چلے گا نہیں علماء دیوبن کے راستے سے ہٹ کر اس مسجد میں آنے کی ہم سب مر گئے ہیں کیا اللہ کے بندے تو یہ نہیں جانتا کہ ٹوپی پہننا نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے فقہہ نے لکھا کہ مستحب ہے میں ایسا نہیں کہتا کہ آپ ٹوپی کے احکام لوگوں میں بیان کرو نہیں یہ اپنے آپس کی بات ہے میں ہرگز میں بہت کٹر دیوبندی ہوں یہ بات بول دوں کٹر نہیں اپک دیوبندی ہوں مدینہ میں مدینہ منورہ میں میرے اساتذہ میرے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ آدمی اتنا متشدد دیوبندی ہے کہ چار سال میں نے جامعہ مدینہ میں پڑھا لیکن کبھی عربی جبہ بھی نہیں پہنا یہ ہی لباس پہنتا تھا تو شیخ حزیفی نے مجھ کو میرے استاذ ہیں وہ بولتے تھے حَذَتْ طَالِم متشدد حَتَّ تَشَدُد حَتَّ غَایَتِ تَشَدُد حَتَّ فِي لِبَاسِ وہ ایسا بولتے تھے لیکن مجھے آپ کو ایک پیغام دینا ہے کہ ایک اللہ کے بندے یہ آیا ہے اس کو قریب کرو اس کو چائے پلاؤ اس کو گلے لگاؤ اور پھر کیا کرو معلوم ہے ایک آد مہینے کے بعد بہترین ٹوپی خرید کر ایک تھیلی میں پیک کر کے اس کو ہدیعہ کرو دیکھو آٹومیٹی کو پہننے والا بن جائے تجربہ ہے میں تجربہ سناؤں ہمارے یہاں دار الحدیث میں گدشتہ سال جو طلبہ گدشتہ سال کے فضلہ یہاں بیٹھے ہوں گے شاید ان کو واقعہ یاد ہوگا وہ ٹائلز گسنے کے لیے بحار سے کچھ مزدور آئے تھے ٹائلز ان میں ایک بالکل نوجوان چھوڑا تھا آپ کی زبان میں چھوڑا لڑکا تھا تمبہ کو بھی کھاتا تھا نماز کا بھی اس کا ٹھکانہ نہیں لیکن تھا مسلمان وہ مجھ کو ہمیشہ اوپر چڑھتے اترتے سلام کرتا تھا میں نے دیکھا یہ بچہ مدرسے میں آیا ہے جیب بھرنے کے لیے لیکن ہمیں اپنی آخرت کا جیب بھرنا ہے اس کے ذریعے میں نے اس سے دوستی کی ہمارے کچھ طلبہ اس کو سبق میں لانے لگے مغرب کے سبق میں لے کر آنے لگے میں نے اس سے دوستی کر لی اور میں نے ایک طالب علم سے کہا کہ اس کے کرتے پائی جامے کا ناپ لے لو اور فلان دکان پر میرے نام سے جاؤ اور اس کے لیے کرتہ پائی جامے کا کپڑا لے آؤ اور اس کو کرتہ پائی جاما دے دو میری طرف سے حدیعے میں اور اس کو بولنا کہ جمعہ کے دن پہننا لیکن طلبہ کو یاد ہوگا وہ صرف اپنے کام کے موقع پر اپنا لباس پہنتا تھا تاکہ وہ ٹائلز کا میل کچل اڑ کر کپڑوں کو گندہ نہ نہ کرے جہاں کام پر سے نیچے اترتا تھا فوراں وہ کرتہ پائی جاما پہنتا تھا اس نے پھر مالے گاؤں والی ایسی ٹوپی بھی خریدی اور مکمل طور پر پھر میں نے خوش ہو کر اپنا بھی ایک جوڑا دیا دیکھا آپ نے کس طریقے سے کام ہوتا ہے ایک ٹیکسی ریکارڈ کروائی ناتوں نظموں کی بیس روپے کی سیڈی آتی اور ہلسل میں لینے جاؤ تو آٹھ روپے کی ملتی یعنی داؤنلوڈ کر کے آٹھ روپے کی ملتی مجھے سب معلوم ہے داؤنلوڈ کر کے بلینک نہیں اب آپ اگر ایسی سیڈیاں بنا کر اس قسم کے ڈرائیوروں کو دیں گے تو وہ موسیقی سے بچ جائیں گے کہ نہیں وہی میری بات جو شروع سے لے کر تجدید کام ہوئی ہے انداز بدل دینا پڑے گا آپ تو آپ طلبہ کو اپنے پاس امانت سمجھ کر پرانی رویش پر نہیں بہت سے اسات اضافی بھی پڑھلا پڑھلا تیرا دماغ کیا کام کر رہا ہے کہ نہیں کھانے آیا ہے یا تیرے باپ نے میرے حوالے کر دیا تمہارے بیٹے کو اگر ایسا کوئی بولے گا تو اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ مولوی لوگ اپنی اولاد کو ایک رتی برابر کسی کا تماشا برداشت نہیں کرتے تو پھر تم امت کی اولاد کو مار مار کے سیدھا کرتے ہو اس کا کیا یعنی تمہاری اولاد حلال کی اور دوسروں کی اولاد کیا ہے یہ بالکل غلط ہے اللہ کے یہاں پوچھ ہوگی اور ایک بات اور کہوں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب قاضی غصے میں ہو عجیب استمات اللہ نے ذہن میں ڈالا مجھے اس وقت قاضی جج جب غصے میں ہو اس وقت تو وہ فیصلہ نہ کرے اس کی اندر اترنے سے روایت سے مزاج نبوت کا پتہ چلتا ہے کہ جس دن مولانا صاحب یعنی آپ حضرات غصے میں ہوں اس دن طالب علم کا سبق نہیں سننا چاہیے اس لیے کہ خالہ کا غصہ مستقبل کے خالو پر اترے گا مستقبل کے خالو ادھر کوئی تیل دودھ یا کوئی بھی جو بھی ہوگا ایکس وائی زیٹ وہ غصہ اس لیے بلکہ میں تو کہتا ہوں حضرت مولانا غلام صاحب دامت برکات ہم سے ہم نے ایک بات سیکھی ایک استاد کسی موقع پر ایسے ہی تھوڑا اتنا بڑا نظام وہ اللہ کا ولی چلا رہا ہے اور بزرگوں کی دعائیں ہیں مولانا باندوی صاحب رحمت اللہ نے حضرت وسطانوی کو جو دعا دی وہ آج سناوں آپ کو نہیں جانتے ہوں تو کہ ایک صحابی کو حضور نے بکرہ خرید کر لاؤ ایک درہم دیا یا ایک دینار دیا تو انہوں نے ایک دینار سے دو بکرے خرید دماغ چلایا ایک بکرہ بازار میں جا کر ایک دینار میں بیچا اور حضور کی خدمت میں لے جا کر بکرہ بھی پیش کیا اور دینار بھی پیش کر دیا حضور نے اس وقت دعا دی کہ اللہ اس کی تجارت میں برکت دینا رواعت حدیث فرماتے ہیں کہ اگر وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگا دیتے تھے تو سونا بن جاتے تھے حضرت بانوی نے ایک جگہ پر فرمایا تھا کہ بیٹا غلام میں تجھ کو یہ دعا دیتا ہوں کہ تو جس زمین پر بھی تیری شاخ بنانے کے لئے قدم رکھے گا وہ زمین تیرے لئے سونا بن جائے وہی ہوا آج جامعہ کل کوا کی شاخ خود کفیل ہیں علاقے کے طلبہ سے ہی آباد ہیں اور علاقہ میں اس کی ایک ہلچل ہے اور ایک انقلاب سالح پیدا کیا کیوں وہی آتا ہے ارے پیسہ تو دنیا بھر کے پاس آتا ہے بزرگوں سے نسبت اللہ والوں کی دعائیں اور نہج نبوی پر کام کرنا میں نے دیکھا گدشت سال ہمارے یہاں حدیث شریف کی اجازت کا ایک دورہ تھا جس میں مدینہ منورہ کے مشاہیخ آئے تھے سنو بات دیان سے تو اس کو لائیو کیا جانا تھا کچھ کارندے آئے اور انہوں نے سامنے ایسے ویڈیو رکھ دیا حضرت مولانا نے اسی وقت فرمایا بھائی حدیث کی مجلس کو تو اس سے بچاؤ خبردار یہ دس روزہ دورہ آڈیو لائیو تو ہوگا ویڈیو لائیو نہیں ہوگا یہ جملے وہ بزرگوں کی نسبتوں کی بنیاد پر بلائے گئے دیکھو بنیاد کہاں سے کہاں تک کام کرتی ہے اسی لئے امام راضی نے لکھا اللہ معلوسی بغدادی علیہ الرحمن نے لکھا بڑوں سے انسلاق مرتے وقت بھی حسن خاتمہ کی دولت سے ہم کنار کرتا ہے چاہے زندگی میں کچھ کام نہ آیا ہو بہت پتے کی بات لکھی بہت پتے کی بات لکھی کہ بڑوں سے جڑے رہو گے تو چاہے زندگی میں کچھ فائدہ نہ ہوا ہو لیکن مرتے وقت تو حسن خاتمہ ہوگا اس لئے کہ نسبت کی جو شوائیں نکلتی ہیں وہ جو نسبت کی شوائیں نکلتی ہیں وہ نورانی شوائیں ہیں وہ شوائیں دل پر جائیں گی اور دل سے کلمہ توحید جو کلمہ نور ہے وہ نکل جائے گا یہ نسبت کام کرے گی تو بچوں کو اس طرح مت پڑھاؤ دوسری بات میں خاص کروں گا دور بڑا خطرناک چل رہا ہے مسلم لڑکیوں کے ارتداد کا معاملہ ہے پہلے تو یہ کہوں گا اس کو زیادہ فوروڈ کرنا بند کرو جتنا نہیں ہے اس سے زیادہ ہو رہا ہے دو لڑکیاں ہوئی پوری دنیا میں آپ اس کو فوروڈ کر رہے ہیں اللہ کے واسطے بند کرو اس کو یہ چیزیں کوئی فوروڈ کرنی ہوتی ہے یہ چیزیں فکر میں ڈالنے والی ہوتی میں نے ایک آڈیو جاری کیا تھا شاید کئی لوگوں کے وہ باقائدہ میں نے جاری نہیں کیا تھا وہ ہمارا کچھ احباب کا ایک گروپ ہے اللہ اس کو ہمیشہ توفیق صالح پر رکھے تو اس پر ایک ڈسکسن چل رہا تھا کہ اس سلسلے میں علماء ایک ایک ارام کچھ رہبری فرمائے تو میں نے تو اس وقت یہ سوچا تھا کہ میرے دوستوں ہی کو میں یہ کہہ کر بھیج دوں لیکن میرے کچھ احباب نے اس کو وائرل کر دیا لیکن مجھے مسلسل مہاراست میں سے تو کیا بلکہ کرنا ٹک ادھر یو پی میں سے خبریں مل لہی ہیں کہ اس آڈیو نے بہت اللہ تعالی میرے لئے اس کو صدق جاریہ بنائے تو میں نے اس میں بتایا تھا کہ بنیادی کام ہے ہماری نسلوں کی حفاظت کرنا مجھے بہت معاف کرنا بہت معاف کرنا میں تبلیغ ہی کی دین ہوں جو کچھ ہوں لیکن چالو مدرسے میں آپ کا جماعت میں جانا یہ نسل کے ساتھ خیانت ہے صاف بات کر رہا ہوں میں اب بچوں کو چھوڑ کر کیا کہہ رہے امت کی فکروں کے لئے تقاضے پر جا رہا ہوں تو یہ تقاضہ نہیں تو اور کیا ہے یہ نسل تیرے حوالے ہے یہ تیرے بڑوں کے تقاضے ہیں ان کو سنبھال تقاضے پر جا رہے ایک آئے تھے میرے پاس گدشتہ ہفتے میں نندربار کے ایک آئے تھے ہمارے فارج کہاں جا رہے چار مہینے یوگنڈہ جا رہا تیرا مدرسے کا کیا ہوگا تیرا تیرا ترجیحات جب تک آپ نہیں سمجھو گے ترجیحات جب تک نہیں سمجھو گے تب تک آپ امت کے کسی بھی کام نہیں آسکتے ہوگے ترجیحات کا مطلب سمجھتے ہو کہ کس کام کو کس پر ترجیح دینا آپ عشاء اور فجر چھوڑ دیتے ہو اور رات بر کا امت کی خدمت کر رہا ہوں عشاء اور فجر چھوڑ دیتے ہو کہا میں میرا بر قرآن شریف نے کہا علیم انس یکون من مرض وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ ان سب کو دیکھ کر قرآن نے کیا فرما فقرعو ما تیسر اس اس پر غور کریں گے جو زی استداد علماء ہیں وہ سمجھیں گے بہت قیمتی بات میں نے کہی ہے کہ تحجد ایک مرتبہ چھوڑ دو لیکن فرائض اس میں کوتہ ہی نہ ہو آپ نے نسل کو سنبھالنے کا اپنے اساتذہ سے فراغت کے موقع پر وعدہ کیا اور ایک جملہ وہ دستار فضیلت نہیں ہے وہ دستار نیابت رسول ہے سوچتے رہنا اس کو اور نیابت رسول سب سے پہلے انما بعست بلو معلماء مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علی کی دور اندیشی کو داد دیجئے کہ نظام الدین کے مرکز ہونے کے باوجود وہا مدرسے کی بنیاد ڈالی اور مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علی نے اتنی مشغولیت کے باوجود امانی الاحبار جیسی شرعہ لکھ کر ہنفیہ پر باقی ماندہ ایک قرضے کو چکا دیا علمی مشغلے میں رہیے اور اب مجھے نہیں لگ رہا تھا میں اتنی دیر بات کروں گا لیکن اپنے خندان میں بیٹھا ہوں یا بارہ بجے بزبت ختم کر دینا ہے اور دس پندرہ منٹ اور ویسے آپ لوگ شہر میں رہنے والے ویسے بھی زہر کے بات کھانے کے عادی ہیں اس لیے تو میں عرض کیا کر رہا ہوں ایک بات اور آج آپ کو میں اپنے درد دل سے پیغام دوں کتابوں کے مطالعے کا آپ نے آپ کو عادی بنائی ہے ہمارے یہ جو علماء ہیں نا وہ کتابوں کے مطالعے سے یک سر غافل ہیں پڑھتے ہی نہیں یار ہوئی دس بجے مدرسے میں سے آئے کھایا پیا کھجایا بطی بجائی سو گئے نہیں کتابوں کا مطالعہ کرو اور ندائے شاہی اور مالگاؤں سے گلشن نومانی اور تعمیر حیات یہ چار رسائل آپ میں سے ہر آدمی کو منگوانے چاہیے میں نے بہت انتخاب کر کے چار رسائل کا نام لیا ہے جو عوامی سطح اور خصوصی سطح دونوں ذہن کے علماء کے کام کے ہیں باقی رسائل کا میں انکار نہیں کرتا لیکن باقی رسائل تھوڑے سے اپگریٹ کے ہیں لیکن یہ چار رسائل وہ ہیں جو آپ کے فکر و نظر میں انقلاب پیدا کریں گے حالات حاضرہ سے بھی آپ کو متلع کریں گے الفرقان مولانا سجاد صاحب کی زیر قیادت جو نکلتا ہے ندائے شاہی جو مرادہ بات سے چاہے اس سے آپ کی اردو بھی شستہ شائستہ سلی سنجیدہ بنے گی اور کچھ فکری بھی باتیں اس میں آتی ہیں اور تعمیر حیات حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ فکروں کو اس میں انڈیل انڈیل کر الگ انداز میں کبھی مولانا رابے صاحب کے نام سے کبھی مولانا کہوں کچھ اس میں مزامین ایسے آتے ہیں کہ آپ کو اگر ایسا لگے کہ یہ مزامین عوام کے کام کے ہیں تو کسی کے پاس اس کو ہندی میں منتقل کراؤ اور پھر اس کو کمپیوٹر پر کر لو اور اس کی زیروکس کرا کے اپنی مسجد میں مانٹو اس کے لیے آپ پر کسی کی پابندی نہیں ہے میں شروع میں کہہ گیا انسانی انسانیت کے بنائے ہوئے اصول و زوابط کے آپ پابند نہیں ہیں آپ کے بڑوں نے آپ پر اعتماد کر کے سند دی ہے آپ کے بڑوں کا اعتماد آپ کے لیے کافی ہے چاہے دنیا آپ کے اوپر یہ اور تھوڑا پیسہ خرج کرو یہ آیت صرف عوام کے لیے نہیں ہے میرے اور آپ کے لیے بھی ہے اگر آپ نے کوئی مضمون پسند آ گیا ایک ایک روپے میں بلکہ مولوی آدمی اگر زیروکس سینٹر پر جا کر کھڑا ہو جائے گا اٹومیٹیکلی وہ زیروکس والا بولے گا مولانا رہنے دیجئے پیسے کوئی بات دین کے کام وہ ہو تو ہونے ہی والا ہے آپ کسی کو کمپیوٹر کے اوپر لکھنے دیں گے تو کمپیوٹر والا یہ نہیں بولے گا ایک پیچ کے میں آٹھ روپے لوں گا یا سات روپے لوں گا نہیں مولانا رہنے دی ہو گیا نا آپ کی نیت دینی کی ہونی چاہیے لیکن آپ کی نیت دینی کی ہونی تو یہ بھی کام کر اپنی فکر کو بلند کرو اپنی مادر علمی کے ساتھ اپنے آپ کو مربوط رکھو اپنے بڑوں سے مربوط رہو عوام الناس کے ساتھ الجنا چھوڑ دو اور ایک جملہ بہت قیمتی کہوں گا بہت قیمتی کہوں گا شاید اس سے بڑا جملہ آج کے بیان میں اب تک نہ آیا ہو مسلک کی تبلیغ بند کرو مذہب کی تبلیغ کرو اس لیے کہ مذہب خدایی ہے اور مسلک انسانی ہے مسلمان کو مسلمان باقی رکھنے کی محنت کرو یہ چکر سے نکالو کہ ندوی بنے گا یا قاسمی بنے دلیل بھی اسلام پر اس کو باقی رکھو کم اس کم وہ مسلمان تو رہے تشدد پیدا کرو اس کے اندر تعصب نہیں میں کیا لفظ بولا ہوں اور اس کے لیے گھر گھر محنت اس بات کی کرو کہ ہر گھر میں روزانہ رات میں سیرت کی تعلیم ہو ایک پیغام یہ بھی دوں گا ہماری نسلیں جو برباد ہو رہی ہیں ہماری ماں بیٹیوں کا ذہن جو نہیں بن رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں سیرت کے بارے میں کوئی معلومات نہیں حضرت مولانا علیمیہ صاحب رحمت اللہ کی ہمشیرہ پڑھو سناو اور گھر کی عورتوں کا ذہن بناو خدا کی قسم اللہ تعالی نے مسلمان عورتوں کا ذہن اتنا شاندار قبولیت کے جذبے والا بنایا ہے کہ اس عورت کے ذریعے پورے خندان کی اصلاح ہو جائے گی اسی لیے حضرت فرماتے ہیں مرد پڑھا فرد پڑھا عورت پڑھی سماج پڑھا اور بالغات لڑکیوں کے لیے عورتوں ہی کے ذریعے تعلیم کا نظام قائم کرنا پڑے گا جس کو تعلیم بالغات لیکن مرد نہ پڑھائیں عورتیں پڑھائیں گی بقدر ضرورت علم رکھنے والی اور اپنا دماغ اپنے معاملات اور اپنا جسم صاف سترا رکھو سادگی اور تہذیب یہ دونوں دور دور نہیں ہیں سستی اس کو سادگی کا نام دینا بہت بریت کی بات ہی ہمارے مولانا لوگ بال نہیں اڑتے میلے کپڑے رکھتے ہیں تین تین دن تک نہیں پہنت بدلتے اور کہتے کیا سادگی یہ حسان آگے کا جملہ سننا پڑے گا حضرت حکیم اسلام رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ امام کے کپڑے میلے ہوں گے تو اس کی نماز میں جان نہیں پڑے گی اور آگے کیا فرما ہے اس کی نماز میں جان نہیں پڑے گی تو مقتدیوں کی نماز میں روحانیت پیدا نہیں ہوں گی اور امام کے کپڑے صاف سترے ہوں گے تو اس کی نماز میں جان پڑے گی اور وجہ بھی لکھی صاف سترے ہونے کی وجہ سے ملائکہ کا حجوم رہے گا اور ملائکہ کے نسبتیں منتقل ہوں گی اور پھر یہ نسبتیں مقتدیوں میں بھی جاتی ہیں اپس میں اپلے ہوتی ہیں ان باتوں کا بھی خیال لکھے متشرع بن کر رہے آزادی ذہن چھوڑ دیں اور استقامت بہت بڑی چیز جو بات ٹھان لیں مشورہ کرنے کے بعد تو پھر اس کے اوپر جمع رہیں تو ایک تو بات تھی اخلاص کی دوسری بات تھی اب بات ختم کرتا ہوں اتحاد فکر یہاں ہم جتنے لوگ بیٹے ہیں سب کی فکر ایک ہونی چاہیے کہ اللہ کا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت دنیا میں عام اور تام ہو جائے یہ فکر ہماری ہر ایک کی ہونی چاہیے یہ اگر فکر ہوگی تو ہسپٹل بنانے والوں اور مولویوں میں بھی جھگڑا نہیں ہوگا اچھے جائے کہ مولویوں مولویوں میں اور اسکول چلانے والوں اور مدرسہ چلانے والوں میں بھی کوئی جھگڑا نہیں ہوگا کیوں سب کی فکر ایک ہے کہ اللہ کا دین اس راستے سے بھی جائے اس راستے سے بھی جائے اللہ کی مخلوق کی خدمت ہو اور تیسری چیز جس کی وجہ سے وہ ملفوظ یاد آگیا تھا حضرت نے فرمایا تھا نہج صحیح ہونا چاہیے کام کا آپ کی نیت بہت اچھی ہے آپ کے اخلاص بھی ہے سب کی فکر ایک ہے لیکن طریقہ کار غلط ہے تو پھر غلط ہو جائے گا میری نیت ان کی مدد کرنے کی ہے لیکن میں ان کے مال میں سے خیانت کر کے ان کی مدد کر رہا ہوں تو یہ تو میں ڈبل جرم کا مرتقیب ہو جاؤں گا تو کی یہ دوسرا اپنے آپ کو امت کے ساتھ جوڑ کر رکھئے بہت سے ہمارے فضلہ فارغ ہوتے ہی ایک گیپ بنا لیتے ہیں نہیں حضرت بس اپنے اپنے میں ہے چپ چاپ مسجد میں آتے نہیں ہر امام یہ تے کر لے اور جن علماء کے پاس وقت ہے وہ آج ہمارے ساتھ معاہدہ کریں اگر وقت ہو تو ہر نماز کے بعد ہم دس منٹ مسجد میں بیٹھے رہیں گے کبلے کی طرف مو کر کے نہیں کس کی طرف مو کر کے عوام یعنی ایک کونے میں آپ بیٹھے لوگوں کو پتا چلے کہ یہ مولانا دس منٹ بیٹھتے یہ امت آپ کے پاس آئے گی اپنے نجی مسائل دینی مسائل معاشرتی مسائل آپ کو سنائے گی آپ اس کو پھر راستہ بتائیں گے جب آپ نے امت سے اپنے آپ کو کار دیا ہے اور پھر آپ شکایت کرتے ہیں عوام ہماری قدر ہی نہیں کرتی تو تم نے عوام کی کون سی قدر کی ہم نماز پڑھا دی تو تم ملازمت کر رہے ہو خدمت کرنے والا وقت کا پابند نہیں ہوتا یہ جملہ درہ دماغ میں بٹھا لینا خدمت کرنے والا وقت کا پابند نہیں ہوتا ملازمت کرنے والا وقت کا پابند ہوتا ہے جب آپ کو بھرم ہے کہ میں خدمت کر رہا ہوں اور لکھتے بھی ہیں اپنے نام کے نیچے خادم دین خادم مدرسہ فلان خادم مسجد فلان تو خدمت کرنے والے کو یہ کب دیکھنا چاہیے کہ ٹرسٹی لوگ مجھ کو اس کی تنخہ نہیں دیتے اس کی دیتے ہیں اس کی نہیں دیتے اس کی دیتے نہیں خدمت کرنے والا اپنے ہیں اور نبیوں کا کام ہر میدان میں کام کرنا ہے آپ ہر میدان میں کام کریں یہ چند باتیں ذہن میں اللہ ڈالتا رہا میں نے بتائیں مرکزی بات ایک تو یہ ہے کہ اپنے بڑوں سے مربوط رہو کتابوں کا مطالعہ کرو رسائل اور جرائید اور مجلات کا مطالعہ کرو اور ہر جمعہ میں آپ کے خطاب کا انداز الگ ہونا چاہیے نئی نئی باتیں امت کو بتاؤ یہاں تک کے وقت آ پڑے تو میاں بیوی کے ہم بستری کے طریقے بھی آپ کو بیان میں سنانا چاہیے اب آپ بلو گے حضرت کا دماغ خراب ہے کیا بہت اچھا ہے دماغ میرا کیوں اگر ہم بستری کے آداب بیان کرنا شرم و حیاء کے خلاف ہے تو مجھے معاف کیجئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی بے شرم تھی کیا امام بخاری رحم اللہ بے شرم تھے کیا یہ بڑے بڑے محدثین بے شرم ہم نے جب اس کو چھوڑا تو ہمارے نوجوانوں نے ناویلوں سے اور انٹرنیٹ سے ہم اس طریقے طریقے سیکھے اور پھر اس میں وہ نئے طریقے اخذ کرتے رہے اور نسل کو برباد کرتے رہے نسل کو برباد کرنے میں بہت سی بات آگئی ہم نے بن کر دیا اور سیدھی بات ہے آپ جب امت کو اس کی ضرورت کی چیز نہیں دیں گے تو پھر امت دوسروں سے لے گی اس کے ساتھ فری ہو جاؤ اور جو علماء نوجوان ہیں ان سے اور ایک پیغام دیتا چلوں ہر مہینے میں ایک سنڈے یا ایک جمعہ آپ کا ایسا ہو جس میں اٹھارہ سال سے لے کر چالیس سال کے عمر کے لوگ آپ کے بیان میں بیٹھیں اور وہ بنداس آپ سے کوئی بھی سوال اور جواب کر سکیں اٹھارہ سے چالیس اس سے اوپر نہیں ہمیں کوئی ماجون تقسیم نہیں کرنا ہے جو بڑھوں کو بھی جوان بنا دیں اٹھارہ سے چالیس جس میں وہ بنداس آپ سے کوئی سوال کر سکے آپ جواب دیں اور اس کی پوری رہبری کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق دے سیرت سے اپنے آپ کو منسلک رکھیں میں بہت زیادہ آپ حضرات کا شکر گزار ہوں جس میں ہمارے بہت سے فضلہ ہیں ہمارے بہت سے احباب ہیں جو محبت رکھتے ہیں حالانہ کہ وہ میرے شاگر نہیں ہے لیکن میں سب کو اپنا دوست مانتا ہوں اور اخیر میں اس آیت سے اپنے آپ کو ضرور تسلی دلاؤں گا انشاء اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس محبت کی نسبت پر آخرت میں جنت میں جمع فرمائے میں سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے شہر کے قیمتی ترین زندگی میں سے چند لمحات کو فارق کر کے یہاں تشریف لائے اب آپ سب کو ایک ایک کتاب دی جائے گی میں نے اس کا تعارف کروا دیا ہے مفکر ملت کا پیغام علماء امت کے نام یہیں تشریف فرما رہے سب اس بات کا بھی خیال لکھے وآخر دعوان ان الحمدللہ رب العالمین یا رب صلی و سلیم دائماً امد على حبیبك خیر الخلق کلہیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتاً وفی الاخرت حسنتاً وقینا عذاب النار اللہم انا نسلوك علماً نافعاً ورزق واسعاً حلالاً طیباً وشفاء من کل لداء ربنا اتمیم لنا نورنا واغفر لنا انکا على کل شئی قدیر اللہم اجعل قبرہا روزتاً من ریاض الجنہ اللہم اقسلها بالمائی والسلج والبرد ونقیها من الخطایہ والزنوب کما ينق الصوب الابیض من الدنس اے اللہ ہم سب کو قبول فرما ہمیں اپنی مرضیات انعیت فرما ہمیں اپنے نبی کے طریقے پر کام کرنے کی توفیق نصیب فرما ہمیں اپنے نبی کی صیرت پر چلنے کی اور دنیا کو چلانے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ شخصیت سے ہٹ کر ہمیں ملت کے مفاد پر غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرما ملت کے حق میں ہمیں کچھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرما ہمارے ان علماء اے کرام کو انقلاب صالح کا ذریعہ بنا ان کی فکروں کو جلہ نصیب فرما رونک نصیب فرما ان کی فکروں میں الہامی نور نصیب فرما اے اللہ ان سب کی ضروریات کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرما ان کو کسی کا قرصدار نہ بنا ان کو تیری ذات کے سوا کسی کا ضرورت مند نہ بنا ان کے اوقات پر تمام کو اپنے خزانے غیب سے بھرپور روزی نصیب فرما ان کے بول میں تاثیر پیدا فرما ان کی سوچ و فکر میں نورانیت و للہیت پیدا فرما اے اللہ اس شہر پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرما اے اللہ ہمارے راشد بھائی نے اپنے مکان میں اتنے سب علماء اکرام کو بٹھانے کے لیے یہ توفیق حاصل کی اے اللہ ان کے گھر کو بھی خوب خوب انوار و برکات سے بھر دے تمام علماء اکرام کی برکتیں نصیب فرما ہم سب میں آپس میں اتحاد نصیب فرما اے اللہ اتحاد نصیب فرما اے اللہ استغنا نصیب فرما اور بڑوں سے ہم سب کو مربوط فرما ہمارے درس میں ہماری تقریر میں ہماری نمازوں میں للہیت اور رونق پیدا فرما تمام درسگاہوں کی دعوت و تبلیغ کی اور خانقاہوں کی پوری پوری افادت فرما ہماری دعاوں کو محد اپنے فضل و کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام عالی کے صدق تفیل قبول فرما وصل اللہ اللہ علیہ النبی الکریم برحمتی کا یا رحم الرحمن ہے ہند میں علوکہ مرکز تغف زیدی یہ ادھی کا ترجمہ ہے مرکز تغف زیدی